ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز آج ہم بنائیں گے چٹ پٹا تیکھا اور جھٹ پر تیار ہونے والا سوادش تہری میرچ کا اچار جو ہمارے کھانے کے سواد کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیتی ہے اور سردیوں میں ان کا اچار ہو یا چٹنی سب ہی پسند کرتے ہیں اس اچار کو ہم گھر کے مسالوں سے بہت ہی آسانی سے بنائیں گے اور اسے لانگ ٹائن تک اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اچار بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو چمچ کھڑی دھنیا ایک چمچ پیلی سرسو ہین ایک چمچ میتھی ایک چمچ سونف اور ایک چمچ مگریل تو اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میرچی کو اچھے سے ساف کر لیں گے اور پھر اس کے پیچھے والے ڈنٹھل کو سبھی ڈنٹھل کو توڑ لیں گے سبھی ڈنٹھلوں کو توڑ لینے کے بعد ہم نائف کی ہیلپ سے اسے تین سے چار ٹکڑوں میں تھوڑے بڑے سائز میں اسے کاٹ لیں گے آپ ہم نے سبھی میرچی کو بڑے ٹکڑے میں کاٹ لیا ہے اب چلیے ہم اچار کا مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نانسٹک پین لیں گے اور پھر فرم کو ہائی کر دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے جیسے ہی ہمارا پین گرم ہو جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا میتھی اور سونف ان سبھی کو ہم میڈیم فلیم پہ روزٹ کر لیں گے اچھے سے کلر چینج ہونے تک جیسے ہی ہمارے مسالوں کا کلر چینج ہو جائے گا اسے ہم دوسرے برطن میں نکال لیں گے ان مسالوں کو نکالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے رائی اور مگریل ان دونوں کو ہم لو فلیم پہ ہلکا سبھونیں گے بہت زیادہ روزٹ نہیں کریں گے زیادہ روزٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا بس موائشر ہی تک ہی بھوجیں گے جس سے اس کا موائشر اچھے سے نکل جائے اور پھر اس مسالوں کو بھی انہیں مسالوں میں ایڈ کر لیں گے اب سارے مسالیں ہم روزٹ کر لیں اب ہم اکلیں گے مکسر گرائنڈر اس میں ڈال کر اسے ہم دربرا پیس لیں گے بہت زیادہ مہین نہیں کریں گے اگدم پرفیکٹ دربرا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اکلیں گے پین اس میں ڈال لیں گے لگ بھگ تین سے چار چمچ تیل یہاں پہ ہم سرسو کا ہی تیل اس میں ہم ڈال لیں گے لال میچ پاوڈر حلدی پاوڈر لگ بھگ آدھا چمچ اللہ فلیم پہ سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے ہمارے مسالے مکس ہو جائیں گے ہم فلیم کو آف کر دیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے مرچی اور ٹیشٹ انسار نمک اور دربرا پیسا ہوا مسالہ تین سے چار چمچ اور سبھی چیزوں کو چمچ کی ہلپ سے مکس کر لیں گے سبھی مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لگ بھگ دو چمچ سرکا اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو آپ ہمچر پاوڈر کا بھی یوچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمارا اچھا ٹھنڈا ہو گیا اسے ہم کسی ڈبے یا فیل جار میں اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ابھی اس کا کلر ایسے ہے اسے ہم اگر ایک یا دو دن تک بھوک میں رکھیں گے تو اس کا کلر اور بھی اچھے سے کھل کر نکھر کر آئے گا اور ہمارا چپپٹہ تکھا اچار ریڈی ہو گیا ہے تو فرنڈز بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی بگیر 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 1080